روس پر یوکرین کا آپ تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے موسکو سمیت درجنوں شہروں پر بھیشن ڈرون اٹیک کر دیئے ایک بار پھر یوکرین نے موسکو میں آئل ریفائنری پر بڑا اٹیک ہوا ہے آئل ریفائنری پر تابر توڑ ڈرون اٹیک کیے گئے یہ دیکھئے تصویریں حملے کی جو تازہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ آخر یوکرین کے ڈرون اٹیک سے موسکو میں نقصان کتنا ہوا ہے حملے کے بعد آئل ریفائنری میں بھیشن آگ لگ گئی جو تمام آئل ریفائنریز موجود ہیں موسکو کے اندر ان کو یوکرین نے نشانہ بنایا ہے اور موسکو سمیت درجنوں شہروں کو روس کے دہلا دیا ہے ایک بار پھر یوکرین نے بڑے حملے کر کے یہ تازہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ حملے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انجام دیئے گئے ہیں موسکو میں کورا مچا ہوا ہے ان حملوں کے بعد اور ایک نہیں دو نہیں سو نہیں ڈیر سو نہیں ایک سو اٹھاون ڈھون سے ایک ساتھ روس کے الگ الگ شہروں کو یوکرین نے بنایا ہے نشانہ یہ روس کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہے یہ گلوبل ایکسکلوسیف خبر اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے سامنے ہیں ڈھون اٹیک سے ایک بار پھر موسکو کیسے تھررا گیا ہے زیلنسکی کی ڈھون سنہ نے موسکو تک کیسا کورا مچا دیا ہے یہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس سب سے بڑا ابھیتہ کا حملہ یوکرین کی طرف سے کیا گیا یوکرین کا ایک ساتھ ایک سو اٹھاون ڈھون سے روس کے اوپر حملہ ہوا اور یہ حملہ کہاں کہاں پر ہوا ہے روس کی راجبھانی موسکو سمیت گیارہ علاقوں میں حملہ کیا گیا ہے یہ تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موسکو میں جو ڈھون اٹیک ہوا اس کی تصویر آپ دیکھئے روس کا دعویٰ ہے سب ہی ایک سو اٹھاون ڈھون مار گرائے گئے ہیں حالانکہ کچھ ایسی تصویریں سامنے بھی آ رہی ہے مثلا جو آئل ریفائنری سے دھوا اور آپ کی تصویریں آ رہی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ جو ڈھون ہے وہ ٹارگیٹ پر جا کر ہٹ بھی ہوئے ہیں لیکن روس کا دعویٰ ہے کہ سب ہی ایک سو اٹھاون ڈھون کو مار گرائے گیا ہے یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے تو دیکھئے جو حملے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ صاف طور پر یہ بتا رہی ہیں کہ ان حملوں کا پیمانہ کتنا بڑا تھا یوکرینی حملے میں موسکو کے ٹویر میں بھی بھاری تباہی کی خبر ہے پاور پلانٹ کو یہاں پر بنایا گیا ہے نشانہ یعنی جو اہم پرتشتھان ہے انہیں نشانہ بنایا ہے یوکرین نے یہ ٹارگیٹڈ اٹیک مانے جا رہے ہیں حملے میں گیس وطرن پائپ لائنز ہوئی تھا بھی پرخابت ہوئی ہے موسکو کے اندر یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو ٹی وی نائن بھارت پرشت نے بتایا بھی تھا اور دکھایا بھی تھا کہ کس طرح سے یوکرین نے جو انرجی انفرسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا تھا یوکرین کے اندر تمام شہروں میں بلیک آؤٹ جیسی ستھی ہو گئی تھی اور یوکرین کی طرف سے اب مانا یہ جا رہا ہے کہ ان حملوں کا بڑا بتلا لیا گیا ہے اور موسکو میں یہی وجہ ہے کہ آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا ہے پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے یعنی کل ملا کر بڑا زکم دینے کی تیاری کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ ان حملوں کو انجام دیا گیا ہے پاور پلانٹس کو کیسے بنایا گیا نشانہ یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی نائن بھارت برش آپ کو تازہ حملوں کی وہ حملے جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہوئے ہیں ان کی سوپر ایکسکلوسف تصویریں اس وقت دکھا رہا ہے یہ بڑے حملے ہیں جنہیں روس میں دیا گیا ہے انجام یہ تین بڑی خبریں تین تصویروں کے ساتھ اس وقت کی سب سے تازہ تصویروں کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں موسکو سمیت درجنوں شہروں پر یوکرین نے کر دیا ہے اٹیک موسکو میں آئل ریفائنری پر بڑا اٹیک ہوا ہے دوسری بڑی خبر روس کا دعوہ سبھی 158 ڈرون مار گرائے گئے لیکن جو تصویریں سامنے آئی ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تیسری بڑی خبر حملے میں موسکو کے ٹوئر میں بھاری تباہی مچی ہے یہ بھی صاف طور پر نظر آ رہا ہے تو آئل ریفائنریز کو بنایا گیا نشانہ پاور سٹیشنز کو بنایا گیا ہے نشانہ یوکرین کے ان حملوں میں اور یوکرین کی اس حملے کو لے کر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے موسکو کے اوپا روڑ رہے ہیں یوکرینی ڈرون اہم ٹھیکانوں کی طرح اڑتا ہوا ڈرون نظر آئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ تصویر آپ دیکھیں ذرا خور سے یوکرینی ڈرون جس کو ٹارگٹ کر کے گھرانے کی لگاتا کوشش ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ بڑا دھماکہ ڈرون کے ٹارگٹ پار موسکو کے اہم ٹھیکانے ڈیفینس سسٹم سے ڈرون گھرانے کی کوشش کی گئی ہے یہ ایک بار پھر صاحب دیکھیں یہ ڈرون کا جو حملہ ہے وہ کیپچر ہوا ہے موسکو کی تصویر ہے روس کی راجدھانی کی تصویر روس کی راجدھانی موسکو کے آسمان کی تصویر یہ ڈرون جو ٹارگٹ کی طرح بڑھتا ہوا نصرہ آ رہا ہے اور اسی دوران ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور دیکھئے بڑی خبر ہے روس نے کرس میں سب سے زیادہ ڈرون گرائے ہیں چھ آلیز ڈرون اکیلے کرس میں مار گرائے گئے بریانس میں چوتیز ڈرون مار گرائے گئے ہیں وہ رونیج میں اٹھائیز ڈرون مار گرانے کا کیا گیا ہے دعویہ پر بڑا نقصان ہوا ہے پاور پلانٹ اور آئل ریپائنڈیز یوکرین کے نشانے پر تھیں اور انہیں نشانہ بنا کر ٹارگٹیٹ اٹیکس کو انجام دیا گیا ہے فیلحال حملوں کی تصویریں دیکھ کر یہی لگتا ہے اور دیکھیں وار روم سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے روس کے کو نہ کو وہ دھرمل پاور پلانٹ پر بھی یوکرین کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے یوکرینی ڈرون گرنے سے یہاں پار بڑا دھماکہ ہوا یہ دیکھیں آپ تصویریں یوکرینی حملے میں پاور پلانٹ کو بڑا نقصان ہوا ہے یعنی کی یوکرین کے انفرسٹرکچر کو تباہ کر کے بڑا نقصان بڑا زخم دینے کی اس حملے میں کوشش کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ موسکو سہد روس کے الگ لگ شہروں میں جو حملہ ہوا ایک سو اٹھاون ڈرون کے ذریعے یہ ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے دیکھیں تمام بڑی خبریں اس وقت آ رہی ہیں کورا کھوو میں یوکرین نے بھی شن حملہ کیا ہے روسی سینٹھکانوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا اور یوکرین کی طرف سے یہاں پر راکیٹ اٹیک کی خبر سامنے آ رہی ہے یہ دیکھیں تصویریں ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے حملے کی تصویریں کس طرح سے روسی سینٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے یعنی پاور پلانٹس نشانے پر آئل ریفائنڈریز نشانے پر اور روسی سینٹھکانے بھی یوکرین کے نشانے پر ہیں یوکرین پل ملا کر اس وقت روس کی سرزمین پر میدان چنگ میں طاقت دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے آئل ریفائنڈری پر حملہ موسکو کے لیے یہ کافی اہم ہے روس کی سینہ کا ایندھن سپلائر مانا جاتا تھا اس آئل ریفائنڈری کو روسی سینٹھکانے ادیوک کا یہ حصہ ہے تابر تو ڈرون اٹیک کیا گیا ہے جس کے بعد آئل ریفائنڈری دھو دھو کر جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یوکرین کا مقصد کیا ہے یہ بھی سمجھئے روسی انرڈی انفراسٹیکچر کو کمزور کرنا یہ فلحال موٹیو نظر آتا ہے ان حملوں کا ایندھن کی سپلائی میں رکاوٹ ڈالنا اپنے انرڈی انفراسٹیکچر پر اٹیک کا بدلہ لینا بھی ان حملوں کا ایک بڑا مقصد ہے جس کا ذکر میں تھوڑی دیر پہلے ہی کر رہا تھا ہمارے ساتھ اس وقت دو خاص مہمان ہمیں جوائنڈ کر رہے ہیں اس بڑی خبر پر بات کرنے کے لیے میجر جنرل اے کے سیواج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کرنل ایس جنری صاحب بھی ہمیں جوائنڈ کر رہے ہیں سیواج صاحب یہ بہت بڑا اٹیک ہے ایک بار پھر ایسا لگ رہا ہے کہ پلانڈ وے میں جو انرڈی انفراسٹیکچر ہیں روس کے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے یوکرین نے اور بڑے نقصان ہوئے تصویریں جو اس وقت ہمارے پاس روس کے الگ الگ شہروں سے آ رہی ہیں وہ اس کی تصدیق کرتی ہیں دیکھو سمیر جیسے کو تیسا ٹیٹ فور ٹیٹ ایسا ہی کیا ہے یوکرین نے کیونکہ یوکرین کے اوپر جو حملہ کیا تھا روس نے خارکی میں کی میں اڈیسا میں خاراسون میں جاپوروجیا میں اس کے انرڈی سیکٹر پہ حملہ ہوا تھا اور کھینہ کے کرپل کرنے کی کوشش کی تھی روس نے اور اس کا مجھے لگتا یوکرین نے بہت سیدھا سا جواب دیا ہے ایک سو پچاس سے زیادہ ڈرونز ہیں اس نے ان کے جو پاور پلانٹ ہیں گیس کی ریفائنڈری ہیں اور اس کے بعد آئل سیکٹر ہے اس کو بھی بہت نقصان کیا ہے اور مجھے لگتا سب سے امپورٹن چیز ہے جو ایس پائیو ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم ہے وہ بھی ناکام ہوا کئی حد تک کیونکہ جس پرکار سے ایسا سننے مایت چالیس سے پچاس پرچنٹ جو ڈرون تھے وہ سکسسفولی ہٹ کر گئے ہیں ٹارگٹ میں روس پہ تو مجھے لگتا اس لڑائی کا دیارہ بہت بڑے گا دیکھو ایک چیز سمجھ نہیں پڑے گی سمیہ آج اس لڑائی میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک وار فٹیگ آ گیا ہے مگر جب سے یکرین نے کورس کے اندر حملہ کیا اور کورس کے اندر گھس گیا ہے 12 کلومیٹر اور 1200 کلومیٹر کا علاقہ جیت ریا ہے اور تین ندی پہ اس کے تین بریچی ڈسٹروئی کرنی ہے مجھے لگتا ایک نئی جو ہے ارجہ آئی ہے یکرین میں اور جب اس کا پلٹ وار کیا روس نے اس کے انرڈی سیکٹر میں تو اب یکرین نے بھی اس کا بہت بڑا جواب دیا اور مجھے لگتا یہ لڑائی جو ہے بہت زیادہ چلنے والی ہے کیونکہ ایک طرف سے ابھی کیا ہو گیا ایکانومی دونوں دیشوں کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز روس کی ہے انرڈی سیکٹر بلکل ایک دوسرے کی ایکانومی کو امپیکٹ کرنے کی بڑا گھاف دینی کی کوشش کی جاری ان حملوں کے ذریعے چاہے روس ہو یا پھر یکرین ایک اور بڑی خبر کا صرف کر رہے ہیں یکرینی ڈرون اٹیک کا ایک اور ویڈیو آپ دیکھیں موسکو کے دو پاور پلانٹس پر یکرین کا یہ حملہ ہوا ہے حملے میں روسی پاور پلانٹ کو بھاری نقصان کی خبر اور تصویریں ڈرون اٹیک کے بعد دھوان اٹھتا ہوا صاف دکھائی دے رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ تصویریں ہیں یہ وہ حملہ ہے جس کے بعد پوتن اور بھی زیادہ آکھرامک ہو جائیں گے اور دیکھیں یکرینی حملے کے بعد روس کی راہ جھانی نوستو کے کپو تنیا میں وال ریفائنری میں آگ لگنے کی تصویریں سامنے آئیے دیکھیں آپ تصویریں حملے کے بعد ریفائنری سے دھوئے کا گبار اکتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے روس نے کھائی یکرینی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہمارسہ جڑے سر میرا سوال آپ سے یہ ہے یکرین کے طرف سے یہ جو حملہ کیا گیا ہے کیا وارڈ سٹریڈیجی آپ کو سمجھ میں آ رہی زلینسکی کی کیونکہ ایک طرف اتنا میجر ایگریشن جو یکرینی فورسز کا نظر آر دوسری طرف زلینسکی شانتی سمجھوتے کی بات کر رہے ہیں ہو کیا رہی ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ید چل رہا ہے اس کا ایک نیا فیس شروع ہو رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ پچھلے مہینے 22 تاری یا 26 تاری کو رشیہ نے 150 کے آس پاس درون کا اٹیک سے یکرین پر کیا تھا اب یکرین جو ہے وہ لگاتار ویسٹرن کنٹریز سے پرمیشن مانگ رہے تھے کہ ہمیں رشیہ کے اندر جو ہے ٹارگٹس کو اٹیک کرنے کا پرمیشن دی جائے یہ ویسٹرن کنٹریز خاص پر یو ایس ان کو دے نہیں رہے تھے اب انہوں نے کیا کیا یکرین نے انہوں نے اپنا ہی ایک راکی درون جس کو پیلنشیا کر کے کہتے ہیں اس کا انہوں نے ڈیولپ کیا ہے یا انہوں نے کانٹریکٹر سے کھریدا ہوا ہے اب یہ ڈرونز کا کیا ہے اس کا رینج بہت زیادہ ہے تو کم سے کم 250 کی آسپاس ٹارگٹس کو سٹرائک کرنے کی شمطہ ہے اور انہوں نے سیم وہی سٹرٹیجی جو رشیہ نے ان کے اوپر کیا خاص طور پہ آئل انفرسٹرکچر اس کو یکرین واپس ٹارگٹ کر رہے اور میرے خیال سے اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا رشیہ کے لیے کیونکہ جس طرح سے رشیہ نے ایرانیان ڈرونز سے یکرین کے اندر کافی تباہی مچائی تھی اب یکرین جو ہے وہ سیلف ڈیولپ یا خریدہ لگاتار وہ ٹاگٹ کر رہے اس سے دو فائدہ ہوں گے یکرین کو نمبر ایک ان کو جب یہ وار جیسے یو ایلیکشن جیسے نصیق آئیں گے تو میرے خیال سے اس کو ایک انت آنے والا ہے تو جب انت آئے گا تو جو بارگین پاور ہے یکرین اپنے جو بارگین پاور اس کو بڑھانے کی بارگین پاور کو بڑھانے کیلئے یہ آپ بیتپور بات کر رہے ہیں اور یہ صاف طور پر اسٹیٹیجی فیلال نظر بھی آ رہی ہے خاص کر کے کرس میں جو کچھ بھی گھٹ رہے جس طرح سے یوکرینی سینہ یہاں پر بڑھت کو برقرار رکھے ہوئے وہ نشت طور پر ایک چنوٹی ہے بارگین پاور بڑھانے کی کوشش ہے زیلنسکی کی اور ایسے میں دیکھئے موسکو کی آئل ریفائنڈری کو لے کر بڑی خبر ہے بڑے نقصان کی خبر سامنے آ رہی حملے کے بعد ریفائنڈری میں بھیشن آگ لگ گئی آئل ریفائنڈری پر یوکرین کا حملہ ہوا ہے تازہ تصویریں آپ کے سامنے ریفائنڈری پر یوکرین نے ڈرون اٹیک کیا تو کل ملا کر ڈرون وارفیئر بھیانک لیول پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے روز بھی بڑے پیمانے پر ڈرون وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین کی دھرتی پر حملے کر رہا ہے اور یوکرین کی طرف سے بھی تابر توڑ جواب دیا جا رہا ہے ڈرون اٹیکس کے ہی ذریعے اور دیکھیں اس حملے کو لے کر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے موسکو پار یوکرین کا بڑا حملہ ہوا ہے موسکو کے پوڑا لسک میں یوکرین کی طرف سے ڈرون اٹیک کیا گیا پوڑا لسک کو دہلانے کی کوشش کی گئی ہے رات میں یوکرین نے کیا ہے یہ بڑا حدہ اور اس کی تصفیرات دیکھیں سیواج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیواج صاحب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور اتنے بڑے حملے کر پانے میں یوکرین کامیام رہ رہا ہے یہ اپنے آپ میں سب سے بڑی چنتہ کا سبب روس کے لیے روس ان ہم لوگوں کو روک نہیں پا رہا ہے اس کے پورے کے پورے سیکیورٹی سسٹم پر بھی سوال ہے دیکھو سمیر یہ سوتنا پڑے گا کہ سب سے بڑی پروبرم روس کی ہے اس کی جو بہت زیادہ ایریا ہے جو سپیس ہے اس کا پوزیٹیب بھی ہے اور نیگیٹیب بھی نیگیٹیب یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بہت زیادہ گیپس ہیں اور ڈرون جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مسکل ہے یہ ورلڈ کے اندر جو ڈرونز ہیں آج ایسا ہتھیار بن گیا ہے کہ یہ جو ریڈار سسٹم کو چکمہ دے دیتا ہے کیونکہ ایک چھوٹا ٹارگٹ ہے اور نیچے سے نکل جاتا ہے اور جس پرکار سے یکرین نے پلٹ وار کیا ہے روس میں مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو انرڈی سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے روس کے اب ہوگا کیا ابھی تک تو کیا تھا کہ یہ لڑائی یکرین میں تھی اب یہ لڑائی روس کے اندر بھی چلے گئے اب تک جو پبلک تھی روس کی وہ انوال نہیں تھی وہ سوتری تھی لڑائی جو ہے یکرین میں آج کیا ہوگا جب ہاں پر انفرسکچر کی بربادی ہوگی لوگ مریں گے ان کا پاور پلانٹ اور گیس کی کمی آئے گی سردیوں میں تو ایک پبلک اوپینین بھی پٹین کے اگینس بنے گی یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ جو نویمبر کے آپ کے پریزیڈنٹ کے الیکشن ہے جو کی روس کے جو امریکہ کے اندر ہے اس میں اس کا کیا انفریکٹ پڑے گا ایک چیز کو سمجھے کہ اب جو بائٹن دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک سٹرونگ آپ جس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ بارگیننگ پاور بڑھانے کی کوشش میں ہے یوکرین کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی ستتیاں پر اس ستتیاں اس وقت روس کے لیے بھی بن رہی ہیں کہ گھرے لو دباؤ بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے تو آنے والے وقت میں یہ ممکن نظر آتا ہے کیا کہ دونوں دیش باتچیت کے ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھیں کیونکہ ultimately ہونا تو وہی ہے تب ہی جنگ روک پائے گی یہ میں مانتا ہوں کہ رشیا کا بلیڈیمر پوٹین انہوں نے اپنے جو ہوم سے جتنا جو پریشر آ رہا ہے جو اپنے لوگوں کے جو پریشر انہوں نے ابھی تک اس کو اچھی طرح سا ہینڈل کیا اور مجھے لگتا نہیں کہ وہ اس طرح کے پریشر کے انڈر میں آئیں گے کہ ان کا complete control ہے رشیا کے اوپر تو جو بارگیننگ بات کر رہے ہیں وہاں پر دیکھیں کیا سر لوگوں کو یہ جو narrative یوکرین کی طرف سے آئے گا جب بھی وہ بات بیٹھیں گے دونوں چرچب پر کہ انہوں نے ہماری اسی علاقہ کم سے کم 20% علاقہ لیکن ہم نے بھی ایک چھوٹا دیش بن کے ہم نے بھی 5% یا 10% لوگ ہم ایریا ہم نے بھی control پر رکھا ہوا ہے تو جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے اس طرح نیرےٹیو بنانے کوشش کریں گے اور خاص طور پر اگر ڈانال ٹرمپ وپس آتے ہیں اور انہوں نے کلیرلی بولائے کہ اگر وہ وپس آئیں گے تو یہ یوٹیوب سماپت کریں گے وہاں پر یہ جو بارگیننگ والی جو بات ہے وہاں پر آئیں گے تو میرے خال سے یہ جو drone warfare کا سلسلہ اس لئے شروع کیا ہے تاکہ operational balance جو رشیہ چاہتا ہے کہ اپنا force کو نکالیں یہاں سے اور جہاں پر یوکرین اٹیک کیا ہے جہاں ایریا قبضہ کیا اس پر فوکس نہ کر پائے اپنا ایسٹریجی فیران نظر آتی ہے آپ دونوں کا سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے کیونکہ ابھی ابھی یہ اٹیک ہوئے آپ دونوں ہمارے ساتھ جڑے اور یہ اہم جانکاریاں ہمارے درشکوں کو دی